اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے پسرور پسرور شہر کے علمات کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کی ڈاکومنٹری اور اسٹری کے بارے میں آج جانیں گے تو پسرور شہر کا اصل نام جو تھا پرسرور تھا اس کے بعد اس کا نام پسرور رکھا گیا اور پارس اور بھارامین برامین نے اس قصبے کو بنایا اور اس کا تقاضہ کیا اور باہر بابر نے سیالکوٹ اور کلنور کے درمیان ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر کیا ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی کافی اہمیت کا حامل رہا ہے پسرور جو کافی اہمیت کا حامل رہا ہے اور اس میں ایک بڑا ٹینک ہے جو جنگیر کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس کے کھلانے کے لیے دارشیو نے ایک نہر کھدوائی جس کے اسرار آج جس کے اسرار آب بھی موجود ہیں قریبا یہی شاہ دللہ کے بنائے ہوئے کل کی باقیات ہے تو آج پسرور شہر کے بارے میں ہم دیکھیں گے دیکھ رہے تھے آج پسرور شہر میں اور بھی چیزیں کافی ہیں یہ اس کے ہاں کے مشہور اور فیمس چیزیں ہیں ٹھیک ہے پسرور رام کا آپ کو پتہ چل گیا جس کا نام پرسرور تھا اور اس کے بعد پسرور رکھا گیا ٹھیک ہے رام پارس رام اور برہمین کے برہمین نے اس کو اس قصبے کو بنوایا ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر ایک ٹینک تھا پہلے جنگیر کے دور میں بنایا گیا ٹینک بنوایا گیا بڑا ایک بہت بڑا ٹینک بنوایا گیا اس کے بعد ایک نیر بنوایا گیا پل بنیا جو آج بھی شاہد اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے پل ٹھیک ہے پسرور کے اندر تو پسرور کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آج پسرور مشہور ہے وہ مٹی کے برتنوں کی وجہ سے مشہور ہے یہاں پہ نواز شریف پارک بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور چنڈا پارک بھی ہے یہاں پہ پسرور میں ایک ٹھیک ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں تو پسرور کی جو اہم معلومات ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی ہے کہ پرانا نام کیا تھا اس کا تو اس کا پرانا نام تھا پر پسرور تھا اور اب اس کا نام پسرور رکھا گیا ہے جو بلکل سیالکوٹ کے قریب کے اور تصیل سیالکوٹ کی یہ ایک تصیل ہے اور یہ پسرور سٹی بہت چھوٹا سا شاعر ہے اور یہ برتنوں مٹی کے برتنوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے یہاں پہ مٹی کے برتن بہت زیادہ ہے اور یہ مٹی کے برتنوں کی وجہ سے کافی یہ شاعر مشہور ہے اور یہ مٹی کے برتنوں کی وجہ سے یہ شاعر جانا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر چندہ پارک ہے جو یادگار کے طور پر شہیدگار پر اس کو مطلب کہ اس پارک کو بنایا گیا اور اس کے بعد اور بھی کافی چیزیں ہیں جو نواز شریف پارک ہے یہاں پہ